نمسکار ویورز میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پر ٹکر رات کے نو بچ چکے ہیں اور ٹکر کا ٹیوزڈے ایڈیشن لے کر میں آپ کے سمکش حاضر ہوں سانسدوں کے نلمبن کو لے کر آج سانسد کے باہر ویروت پردشن کیا گیا اور اس دوران ٹی ایم سی سانسد کلیان بینر جی نے راج سوا کے سباپتی جگدیب دھنکڑ کی ممکری کی اس دوران وہاں موجود سانسد تالی پیٹتے اور ٹہا کے لگاتے نظر آئے اس دوران راہل گاندھی بھی ویڈیو گرافی کرتے ہوئے یعنی ویڈیو بناتے ہوئے صاف دیکھے جا سکتے ہیں سانسدوں کی اس حرکت کے بعد جاٹ سمدائے بے حد گستے میں ہے اور جاٹ آسسیشن نے دوہزار چوبیس میں انڈیا گھڑ بندن کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن مریادت ہے کیا یہ بیہیوئر اس پر ٹکر کے ویوئز بھی اپنی رائے آج ضرور دے آج انڈیا آلائنس کی بھی یعنی انڈیا آلائنس کی بھی ایک میٹنگ ہوئی بیٹھک ہوئی جس میں بی جی پی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہے تو آج ان تمام بڑی خبروں پر ہوگی زوردہ ٹکر سی این بی سی آواز پر گڑ بندن کی تو ہے گیرنٹی اپنان کی ہے رن نیتی کیونکہ آج دیش کے اپ راشپتی کی ممکری سنسد میں کر کے کیا واقعی بہت بڑی گلتی بھی پکش کر بیٹھا ہے آج ٹکر پہ اسی پر ہوگی سب سے بڑی چرچہ بیوز سبھاپتی کا مزاک اڑایا ڈلی میں انڈی الائنس کی بیٹھک اب تک 141 سسپینٹ یہ آج کی تین بڑی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو شرمناخ سیاست کا بے شرم رنگ دکھاتے ہیں یہ ممتہ بنرجی کی پارٹی کے ساتھ ست کلیان بنرجی ہے جو سبھاپتی جگدیب دھنکڑ کی ممکری کر رہے ہیں ان کا مزاک اڑا رہے ہیں ان کے آس پاس بیپکشی سانسدوں کا حجوم ہے جن میں سے کوئی ٹھاہاکے لگا رہا ہے تو کوئی تالی پیٹ رہا ہے راحول گاندی کے لیے شاید یہ اتنا آنوکھا پل تھا کہ ترنت اس کا ویڈیو بنانے میں جھٹ گئی میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں اور اس کا جو انہوں نے ساکشات ایکزامپل دیا اتنے بڑے نیتا ہو کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس بیچ انڈیا گٹ بندن کی چوتھی بیٹھگ ہوئی لیکن بیٹھگ سے ٹھیک پہلے جو ہوا وہ دیکھنا دلچسپ ہے بیہار میں نیتیش کمار کو گٹ بندن کا اگوہ بتاتے ہوئے پوسٹر چسپا ہوئے تو کانگریس بھی راحل گاندھی کا نام لے کر میدان میں کود گئی نیتیش کمار جی کو سنجوجک بنایا جائے لوگ جیت کے آئیں گے نیتیش کمار جی کو پردھان منتری پدک کے لیے اگر نترط سمجھے گا تو پردھان منتری کے امیدوار ہوں گے راحل گاندھی جی کی لیڈرشپ میں آرام سے دیش ہم جتیں گے تو راحل گاندھی ساتھی بنیں گے بلکل بنیں گے اب بیہار کے مکھ منتری کے لائک بھی نہیں رہ گئے تو دیش کے پردھان منتری کیا ہو ادھر وپکشی گھڑ بندن کے بھیتر ہی ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے کا دور بھی جاری ہے پارٹی جنتہ پارٹی کو بغیر ایکتہ بدھو ہوئے بغیر اکھٹا ہوئے پراجت نہیں کیا جا سکتا وہ بہت ہی مجبورت پارٹی ہوئی اس بیچ سنسط کے ہنگامے کے چلتے آج لوگ سبحہ سے 49 وپکشی سانسط سسپنڈ کیے گئے جس کے بعد دونوں سدنوں کے ملا کر اب تک نیلمبت سانسدوں کی سنکھیا 141 تک پہنچ چکی ہے تو آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث اور اب وقت ہے سپرسید ویسکلیشن کا یہ نظر دالتے ہیں انڈیا کی راہ میں سوارت والے روڑے کا ویسکلیشن نیتیش کمار بیٹیک سے ٹھیک پہلے نیتیش کو پی ایم کینڈیڈیٹ بتانے والے پوسٹر لگے راحل گاندھی کہ اگر میں بات کروں تو نانا پٹھولے نے کہا راحل بنے گڑ بندن کے رت کے سارتھی اور ان کی اگوائی میں پورا انڈیا آلائنس چنانو جیت سکتا ہے راحل گاندھی میں وہ دم ہے ممتہ بینر جی جی سب سوال پوچھا گیا آپ بنگال میں کانگریس سے گڑ بندن کے لئے تیار ہے تو جواب آیا میں ممتہ جی کو کوٹ کراؤں میں باتجیت کرنے کے لئے تیار ہوں گڑ بندن ہوگا نہیں ہوگا اس پر کچھ نہیں بولی برتا ہوں میں آگے سامنا میں لکھا کانگریس کو اہنکاری پارٹی بتا دیا اور بڑا سوال کیا ہے اپنے اپنے لالچ کہ بیج گڑ بندن کی دال کیا گلے گیل لیکن اس سمیں کی سب سے بڑی خبر ہے ملکہ ارجن کھڑ گے پر دعو کھیلنے کے لئے ممتہ بینر جیو اور عوینت کے جریوال لگ بگ لگ بگ تیار ہو گئے ہیں لیکن اکھیلیش شادہ میں اپنے پتے نہیں کھولے ہیں آر جیڈی نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں جیڈیوں نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن راہل گاندھی کی امیدواری لگ بگ لگ بگ خارج ہو گئی ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے نام کا ذکر نہیں ہوا ہے اس پورے گھٹا کھرم کے اندر میرے ساتھ اس سرچہ میں ملوک ناغر ہے گورب بھاٹیا ہے اچارے پرموت کشنم ہے پریانکہ ککر جی ہے سنی لیادو جی ہے آپ کا ایک بار پھر اب اندن ہے گورب بھاٹیا کرا جا رہا ہے عمیر جی میں اس ویشے پہ بولوں لیکن ایک ناغرک ہونے کے راتے ایک بات ضرور کہوں گا جی آج جو اپ راشپتی جی کا اپمان کیا ہے یہ درشاطہ ہے کس طرح سے مانسک دیوالیا پن گھمانڈیا کا ہو گیا ہے اور جب یہ ہو رہا تھا تو راہل گاندھی چوتھی بار کے سانسد ہے ٹھیک ہے وہ اپرپکو ہے پارٹائن نیتا ہے انہوں نے کبھی بھی سیم کا پریچے نہیں دیا ہے سنسد میں آنکھ ماری ہے فلائنکیس کری ہے تدان منطری جی کو ان کے پاس جھپی بارنے چلے گئے لیکن آج امید کی جا رہی تھی کہ وہ کہتے کلیان بیٹ جیتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ اپتی جنک ہے ایسا مت کرو بلکی راہل گاندھی خود ویڈیو بنا رہے تھے اور آج یہ ستے سامنے آ گیا کہ چاہے گھمانڈیا کا کوئی بھی نیتا کیوں نہ ہو کیول جی حضوری کرنا اور چاٹو کارتہ کرنا راہل گاندھی کو خوش کیسے کیا جائے اسی بے ویسٹ ہے ان کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ سانسد کی گریبہ بھنگ ہوئی اوپ راشپتی کا اپمان ہوا اور ایک سوال میرے من میں آیا امی جی آپ کو پتا ہے اوپ راشپتی جو ہیں ایک ورشتہ دیوکتہ بھی رہے ہیں گورنر رہے ہیں منتری رہے ہیں سانسد رہے ہیں کلیان برد جی بھی ورشتہ دیوکتہ ہے میرے ساتھی ہے کیا سپریم کورٹ میں ایک ورشتہ دیوکتہ اس طرح کی مبکری کر سکتا ہے مالو میں کیا ہوتا کنٹیمٹ ہوتا جیل کی سراکوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تو سانسد میں اگر کوئی ویکتی ایسا کر رہا ہے اور گھمانڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ سندیج دے رہا ہے کہ ہم اپمانت کریں گے اپنے بڑے مجھدگو کو اور چاہے وہ دیش کا آپ کے سوال واجب ہے گورنر 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 یہ جو ہوا یہ دیش کو یہ پورے دیش کو شرمسار کٹنے والی گھٹنا ہے اور اس کا انڈیا آلائنس کو نوٹ لینا پڑے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جس طرح سے ممکری شرمندگی کے ساتھ کری اتاری جاری تھی اور وہاں پہ ٹھاکے لگائے جارے تھے مجھے نہیں لگتا کوئی دیش کا سامان یوان ناغریک بزرگ اس کو برداشت کر پائے گا سدن میں اس طرح کی مریادہ کی آشا نہیں کری جاتی سدن یا سدن سے باہر لیکن میرا ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو میں نے ملک آرجون کھڑگے پہ پوچھا اس پر آپ کا ریاکشن کیا آپ کو لگتا ہے دلت پی ایم کے نام پر سہمتی بن رہی ہے اروند کے جی نوال اور ممتہ بینر جی ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں دیکھیں گھمانڈیا میں بھی کئی کٹ بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف نریندر موڈی جی ریپورٹ کارڈ دیں گے اور جنتہ انہیں آشروات دیں گی پناہ پردان منطری بنیں گے دوسری طرف وکٹم کارڈ ہوگا آج یہ بھی سب تے سامنے آ گیا کہ گھمانڈیا کے جو گھٹک دل کے نیتا ہے امیر جی ان کی نظروں میں بھی راحل گاندھی پردان منطری کے کینڈیڈیٹ بننے لائک بھی نہیں ہے پردان منطری تو چھوڑیے اور مجھے تو دکت اس بات سے ہے اب بیچارے کھڑ گے جی کا کیا ہوگا کیا جتنے چاٹوکار ہے کانگریس پارٹی میں وہ انہیں بھلی کا بکرا بنا دیں گے کیونکہ ان کے نام کا سجھاغ ممتہ بینر جی نے دیا ہے اور کسی اور دیکھتی نے دیا ہے یہ چھتا جنہ کا ایک بات ضرور کہوں گا یہ وہ گھمانڈیا دل ہے جس کا آج تک کنوینر نہیں ہے جس کا آج تک چہرہ نہیں ہے لیکن گورب سیٹلمنٹ پہ پہنچ رہا ہے سیٹلمنٹ پہ ماملہ پہنچ رہا ہے لیکن میسد پریانکا کھکڑ ہے سنی لیادب ہے انڈیا آنائنس کیا پارٹر ہے لیکن آج جو گھٹا ہوئی پریانکا جی وہ افسوس جنک آپ کو بھی لگی جو سدن کے باہر ہم نے دیکھا سبھی کو نماز تے ہمیر جی سب سے پہلے تو میں گورب فاتھیا جی کو سن رہے تھی وہ اتنا آہت ہو گئے میرے کو ان سے پوچھنا ہے کیا وہ تب بھی اتنا آہت ہوئے تھے جب پردھان منتری موڈی نے آؤٹگوئنگ وی پی حمید انساری جی کے لیے سدن کے اندر ٹونٹ مارے تھے کیا وہ تب بھی آہت ہوئے تھے جب رمیش بھیدودی جی نے ایک ہمارے سانسد چنے ہوئے سانسد کے لیے اتنی ابھدربہاشا کا پرائیوک کیا تھا کیا وہ آہت ہوئے جب پردھان سبھا نے اٹیکرز کو پاس ایشو کر دیا اور ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیا وہ آہت ہوتے ہیں جب پرگیا تھاکور سدن کے اندر منی رہتی ہیں اگر وہ آہت تب نہیں ہوتے تو آج کیوں آہت ہو رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ مانگا کیا تھا مانگ کیا رہے ہیں یہی مانگ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جہاں پر سب سے زیادہ سیف جگہ ہے سانسن اگر وہاں آٹیک ہو گیا تو یہ دیش کی سرحد کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے تو یہی تو پوچھا نا آکے جواب دیجئے آپ ٹی وی میڈیا میں جواب دے رہے ہیں آپ کہیں جواب دے رہے ہیں پرطاپ سمہ کے اوپر آپ نے ابھی تک کوئی انکوائی پریانکہ جی پریانکہ جی پرطاپ سمہ کے اوپر میں نے بولا کہ ان پر جو ان پر جو کاروائی ہونی ہے وہ ہونی چاہیئے لیکن لیکن اس ویشے پر ہم نے بہت چرچہ کری آج سدن کے اندر آج جس طرح سے اپراسٹ پتی ایک چکر ایک چکر آج اپراسٹ پتی آج اپراسٹ پتی کی جو جس طریقے سے ممکری کی گئی کیا آپ اس بات کو واجف مانتی ہیں پہلے آپ مجھے گورت بھاٹیا سے اس بات کا آنسر دلائیے بریج بھوشن شرن سنگھ جس کے لئے ڈلی پولیس کوٹ میں کہتی ہے کہ یہ مہیلہ ریسلرز کو لگاتار گروپ کرتے تھے اور وہ آریسٹ نہیں ہوئے وہ صدن کے اندر بنے ہوئے کیا آپ آپ کا سوال پوچھیں گے تو میرا کام کیا ہے میں تو یہ سوال آپ سے پوچھا پریانکا جی میرا سوال بڑا ڈائریکٹ ہے کیا سدن کے بہار آج اپر راشتر پتی جو دوسرا بڑا سویدھانک پت ہے ان کا مزا کھوڑا جا رہا تھا ان کی مکری کری جاری تھی پورا انڈیا آلائنس کیا ساتھ ہے کلیان بیرر جی کے اور راح گاندی وہ ویڈیو گرہ مجھے بتائیے نا مجھے بتائیے نا گور بھاٹیا سے پوچھنا کو کھائے آپ جواب دیجئے جب حمید انساری جی جب وہ وی پردان منتری موضی مزا کڑھا رہے تے تو یہ بھاٹیا محمید انساری کی ممکری کسی نے سدن کے اندر یا باہر بتائیے نا کسی نے کیا بھاٹیا بھاٹیا ہمید آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نہیں میں جان نا چاہتا ہوں آم آدمی پارٹی کی رائے کیا ہے جو دیش کے اپ راشت پتی کا مزا کے ایک سانسط نے اڑھا ہے راہل گاندی وہ رائے آپ کی رائے کیا ہے آپ کی پارٹی میری سیم رائے میری سیم رائے میری سیم رائے جو اگر گو رائے بتائیں بریج بھوشن شہران سنگھ کیوں بھائی وہ مجوری بھائی میں وپکش اگر وپکش ہے تو اوپر راشت پتی کا مزا پوچھے گا تو وپکش سدن کے بھائی سدن کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ٹیبل پر چڑھتے ہوئے ہم نے بھائی پر 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 جواب دی جی گو را بھائی آج راہل کاندھ ویڈیو گراف کرتے ہوئے دیکھیں ویڈیو بنا رہے تھے بھائی دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ پاپی آپ کی پر وقت کہ رہی ہیں جو گورو بھائی کی رائے ہے وہ ہی ان کی رائے ہوگی میں یقین کرتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہے کہ ارون کیجیوال کٹر بیمان ہے پاپی آپ کے کنوینر ہے تو یہ بھی سہمت ہے اپنا آپ محقہ دیا میں نے اور میں نے سوال پوچھا اور میں جاننا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ کو جو اس سمائے کروڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں اس دیش کی جنتہ سے اور اس دیشتہ کو کوٹی کوٹی نمہ نے میرا اپنی رائے دے ٹوٹر کے اوپر ہیشٹیگ آر پار کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی صدن کے اندر اور باہر جس طرح سے اپراشت پتی کا مزا کوڑا آ گیا ممکری گئی گئی کیا وہ جائز ہے کیا آپ اس کو جائز بانتے ہیں دیش کی جنتہ اپنی رائے دے اور دیش کی جنتہ کو رائے دینے کا پورا حق ہے اور انڈیا آلائز کو اس کا جواب دینا پڑے گا کیا دیش کے اپراشت پتی کا مزا کوڑا آیا جائے گا ممکری کری جائے گی اور وہاں پر راحل گاندی ویڈیو گرافی کریں گے اور یہ دیش شاد پہ ڈھرائے گا کوئی ریاکشن نہیں دے گا کچھ بولے گا نہیں کسی بھی شے کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک پارٹی کو اپنا سٹینڈ کلیر کرنا چاہیے چاہے وہ سماج وادی پارٹی ہے چاہے وہ بہجد سماج پارٹی ہے چاہے وہ شف سے نا شندے کٹ ہے ادھم کٹ ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے اس کو اپنا سٹینڈ کلیر کرنا پڑے گا ہم کیا اس لوگ تنتر میں کیا مائنے بنانا چاہتے ہیں یہ سٹینڈ کلیر آج کرنا پڑے گا اور میں اس بات کو جب میں نے آج اوپے گھٹ گھٹا دیکھی میں نے اس گھٹا کو اپنے گھر کی ٹیلیویزن سکرین پہ دیکھا اور ایک سامان نگری کی طرح میری چھاتی بھی پھٹ گئی جب میں دیکھ رہا تھا دیش کے اوپر آشتپتی کا مزا کھنایا جا رہا ہے اور دیش کے کئی گنمان نے من یہ سانسد وہاں ٹھاکے لگا رہے ہیں اور ایک سانسد چار باری کا ویڈیو گرافی کر رہا ہے پولٹیکل لڑائی ہو سکتی ہے لیکن سویدھانک پدوں کا اگر سمان نہیں ہوگا تو دیش کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے اور اس بات کو میں پوری ذمہ داری سے آج رکھ رہا ہوں چاہے وہ بی جے پیس ہو چاہے کانگریس ہو چاہے سپا ہو بسپا ہو شفت سے نہ ہو ان سی پی ہو بیٹنی پارٹی یہ ملک رہے گا تو سب کچھ رہے گا اس دیش میں سویدھانک پدوں کا سمان رہے گا تو سب کچھ رہے گا یہ ساماننے سی بات ہے بس اس کے اوپر کچھ نہیں ملوک ناگر کیا آپ کو لگتا ہے ساماننے بات ہوئی ہے دیکھئے جتنی گمبیر بات سنسد میں اندر ہوئی بڑی مشکل سے سب کی جان بچی بڑی مشکل سے جان بچی اور اس کے بعد جو افیپکس کے ہمارے ساتھی جس گمبیر ایسو کو لے کہہ ڈے ہوئے تھے اگر باہر آ کے وہ مجاک اڑائیں گے اور ماننی ہے راحل گاندھی جی ان کا پکچھر بنائیں گے میرے حساب سے جو بابا آمبیڑکر صاحب نے سمیدھان لکھا اور جو سنسد سے سمیدھانک پد ہیں اور جو دیش کے سمیدھانک پد ہیں ان کی مجاک اڑانا بلکل گلت بات ہے کسی بھی قیمت پہ یہ ٹھیک نہیں ہے پورا ورڈ آج ہمارے دیش کی طرف دیکھ رہا ہے سنسد اندر نہیں چلنے دی جاری سنسد کے گیٹ پہ بیٹھ کے مجاک اڑائی جاری ہے مہا مہین دیش کے اپراسپتی یا راجصبہ کے چیئرمن کی میرے حساب سے بلکل ٹھیک بات نہیں ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں جی سنیل یادف جو آج صدن کے باہر ہوا کیا وہ آپ کو لگتا ہے سامان ہے اور آپ کی پارٹی کی اس پہ رائے کیا ہے دیکھیں امیز جی میں نے آپ کو سنا اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنے گھر پہ ٹی بی دیکھتے ہوئے اس درس کو آپ کی چھاتی پھٹ گئی مجھے سچ میں میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں لیکن جب منیپور کی گھٹنائیں آتی ہیں تب چوڑی ہوئی تھی چھاتی یا آپ کی پھٹی تھی آپ نے شاید تب بھی میرا کارکرام نہیں دیکھا میرا ٹویٹ نہیں دیکھا مانیپور کے سی ایم کا میں پہلا پترکار تھا پہلے پڑھ لیجئے پھر جان پھر بات کریے میں امیز بھائی آپ پر آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں تو آپ کا دھنیواد دے رہا ہوں میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں تب بھی چھاتی پھٹی اس دیش کے ناغری کی جب کسی محلہ کا اس دیش کے عام آدمی کی چھاتی پھٹی جب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے تھار سے کسانوں کی جان لے لی تب بھی اس دیش میں دیش کے لوگوں کی چھاتی پھٹی ہے ابھی بھی جب بھارتی جنتہ پارٹی پچھڑے دلیت بھائی بہنوں کی نوکریاں چھینٹی ہے تب بھی دیش کی چھاتی پھٹی ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ مہامہیم و پراشپتی کا سممان ہونا چاہیے سب کو سممان کرنا چاہیے ہم لوگ بھی سممان کر رہے ہیں لیکن میرا جیسا ورکر میرا جیسا کاری کرتا یہ بھی مانتا ہے ممکری کوئی افراد نہیں ہے یہ تو کلا ہے لوگ امتاب بچن جی کی ممکری کر کے پھر اپنا روزگار کر رہے ہیں لوگ شاروک خان جی کی ممکری کرتے ہیں کس بڑے مانی پردھان بنتی جی کے ممکری کر کے لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں لوگ پہ چینل چلائے تو بڑے آدمی کی ممکری ہوتی ہے لوگا یوٹیوب میں کئی لوگ میں مکری کر وہ اپنے دکان چلائے تو وہ یوٹیوب کر کے اپنا دکان چلائے سنسٹ کے بھار یہ دکان نہ چلائیں نا اگر یوٹیوبار بننا ہی ہیں ان سب کو بنے یوٹیوبار جا کے اپنے گھروں میں سنسٹ کے بھار یوٹیوب کی دکان نہ چلائیں یہ یوٹیوب کا منچ نہیں ہے دیکھیں امیز بھائی امیز بھائی تو لیجئے آپ نے سنسد کی بات کی اچھی بات ہے کیا آپ مانتے ہیں سنسد میں جو رمیس بیدوڑی نے بولا اس پر بھاجپا سرمندہ ہوئی سنسد میں کوئی بھی غلط کرے گا دیکھیں ہم آپ ٹی وی پر جھوٹ بول سکتے ہیں امیز بھائی سنسد میں نہیں بول سکتے ہیں سنسد میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اسی لیے سنسد میں لوگ کیسے گھس گئے سنسد کی ترچھا میں چوک کیسے ہوئی وہ پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے بناوایا اس پر دیش کے پردھان منتی گرہ منتی کیوں نہیں بولنا چاہتے ہیں آپ کا پوائنٹ واجب ہے لیکن میں طریقے کی بات کرنا تھا گورا بھائی کا جواب ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ممکری تو امیز بھائی لے لیجئے آپ ان سے کہیجئے سات میں اتر دے دیں آپ نے کہا ٹیوٹر پر لوگ جواب دیں ہم چاہتے ہیں آپ کے کارکم کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹر پر بھی اور ٹی وی پر بھی کیا مہنگائی پر سوال کھڑا کریں گے بیروزگاری پر کھڑا کریں گے دیش کی سیماو پر کھڑا کریں گے جو نفرت کی راجلیتی ہو رہی بٹوارے کی راجلیتی ہو رہی اس پر سوال کھڑا کریں گے یا نہیں کھڑا کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کو رکھا گوڑا بھاٹی ہے ممکری تو شاروک خان کی بھی ہو رہی آمیتہ بچن کی بھی ہو رہی ہے سب لوگ ممکری کر رہے ہیں ممکری کرنے میں آپ اتھی کیا ہے سماجبہ دی پارٹی کے ورشت نیتہ پر وقتہ کا یہ ترک ہے آپ کی رائے میں تو یہ کہوں گا بڑا دربھاگیا پونڈ ہے کی ناشنل ٹیلیویزن پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ممکری کی تو کیا غلط کیا اتنا ہی بولوں گا کہ دو ہزار چوبیس کے پریڈام آ جانے دیجئے اکھلے یادو کو بھی ممکری آٹسٹ ہی بنوائیں گے وہ جا جا کے ممکری ہی کریں گے اور یہ ترک جو دے رہے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں ہم آپ کی حیثیت ہمارے برابر کی بھی نہیں ہے بات مانی اکھلے جی کی کریں گے ہم آپ کی حیثیت جانتے ہیں اوقات جانتے ہیں آپ کی حمتہ جانتے ہیں سنیل جی سنیل جی آپ کی لئے تو وہ نہیں بولے آپ کی حمتہ جانتے ہیں گلت بیانی کریں گے آپ کھاڑوں کی طرح بات مت کریں کم سے کم پروکتہ کی طرح بات کریں سنو اپنی حیثیت جان لو پہلے سمجھے جب تک فائٹی میں تھا چپراتی بن کے باہر کھڑے رہتے تھے جوتہ اٹھاتے تھے گلے یادر سکھاڑ کے رکھ دیتے تھے بکواس من کرنا سامنے بولنے کی حیثیت نہیں ہے وہ تو دور ہونا اس لئے بول رہے ہیں یہ باہر جو ہے جوتہ چپل صاف کرتے تھے انگر گھنسے بات کرتے تھے کیونکہ ہی حیثیت ہی تھی سامنے کھڑے ہو جا یہ چرچہ میرے پہ نہیں ہے ایک ہی حیثیت جانتے ہیں آگ کے اوقات جانتے ہیں چلو بھئی آگے بڑھو 11 روپے لے کے لات بار کے بھگا دیے جاتے ہو اپنے لیمٹ پر بات کرو آج کی دیاری بھجوات دے کے چک کر رہیے چلیے ارے جائے اوکی 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 گورب جی کی طرح نہیں ہے کیا ایسیت ہے تمہاری کیا بھجوات ہوگے آجا میرا نہیں بید ہے سنیل 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 گورب اپنی بات کو بول لے دانے واض دیکھئے یہ ان کی سوچ ہے اور اسی لیے جو تھوڑے بہت ووٹ بچے ہیں وہ بھی کٹ جائیں گے ہر کام کی ایک جگہ ہوتی ہے ممکری آٹیسٹ اپنی ممکری کرتا ہے تو بہنت ایمانداری سے روزی روٹی کماتا ہے لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں سنسد جو ہمارے لوگتنک کا مندر ہے امیس جی وہاں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کانون آنے ہیں اس پر چرچہ ہونی ہے وہاں ممکری ہو رہی ہو راہول گانڈی ویڈیو بنا رہے ہیں اب اس کا سمرتن اگر کوئی پارٹی کا پروکتہ ناشٹرل ٹیلیویزن پر کرتا ہے تو اس کو مانسک دیوالیا پر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دوسری بات جنتہ جب اخیلے زیادہ مکھے منتری سے مالوں میں کیا کہتی تھی سات دھانی ہٹی دھرکٹنا گھٹی جنتہ کی چھاتی پھٹی کیوں چھاتی تو تب بھی پھٹی تھی گائتری پرجاپتی بلدکار کا مقدمہ ہے منتری بنا دیئے گئے کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی دوسرا آزم خان کی بہستے ڈھونڈے وردی جاتی تھی بتائیے مہلا آسورکچت تھی اور کیا یہ ستھے نہیں ہے رامہ دیوی جی ایک مہلا ادھیانکی کسی پر تھی ادھیانکشا تھی اس وقت آزم خان نے کہا تھا تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں بس کتا ہے دیکھتا رہوں تو سنسد کی گرما ان کو کیا پتا جو گرما روز ساتار کرتے ہیں یہ رو پیوال لون خسوٹ کر سکتے گنڈا گردی کر سکتے ٹھیک ہے ملکہ ارجن کھڑگے کا بڑا بیان آ گیا ہے کہ پی ایم امیدواری کی بات بعد میں ہوگی یہ کہا گیا ہے ابھی چنانب جیتنا ہماری پہلی پراث مکتا ہے یہ ملکہ ارجن کھڑگے نے دیا ہے بیان لیکن یہ لیکن ایک طرف ممتہ بیلرچی اور اروند کے جریوال نے نام بڑا دیا ہے آگے یہ بھی اس طرح میں بڑی خبر ہے سنیل یادف اور اکھلیش شادف نے پی ایم امیدواری کا بیان ٹال دیا ہے بولا کہ اس پر ابھی میں نہیں بولوں گا سنیل یادف میں نے یہ بات کہی کہ اگر صدر میں کوئی بات ہوتی ہے یا صدر کے باہر ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دیش کے مہامہیم اپراسپتی کا سممان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سممان ہے سمیدھانک پر پر ہیں لیکن کیا جو رمیز ویدوڑی بھاٹی ینتا پارٹی کے ایم پی ہیں ان کی بھاسا پر کچھ بولیں گے یہ کیا منیپور پر کچھ بولیں گے یہ اگر کسی محلہ کا چیرہرن ہوتا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون سرکار ہے جو بلاتکاریوں کو جیل سے رہا کرا رہی ہے مان لیا بات آپ کو منیپور کی بڑی چنتہ ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آج گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا پر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے وہ شالین بیہیوئر تھا اور ایسا بیہیوئر آچرہ آپ اپنے نیتا کا بھی کوئی کرے گا ہاؤس کے اندر تو آپ اس کو سوکار کریں گے سوال میرا یہ ہے لیکھتے کے اس سوال کا جواب اس طرح سے دیجئے پھر آپ کیا آپ اپنے نیتا کے لیے کسی ورشت نیتا کے لیے سوکار کریں گے اس طرح کا بیہیوئر I am just asking you دیکھیں 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 میں نے کیا کہا وہ صدن کے باہر کی کام ہے اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں وہ کام کو آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے صحیح مان لیجیے لیکن اگر آپ امریکہ کی بات کریں امریکہ میں راشپتی کی ممکری وہ بوس رہے امریکہ میں تو اور بہت کچھ ہوتا ہے سر تو امریکہ کو فالو کرنے لگ جائیں ہر چیز کے اندر اوکے 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 ملوک ناغر کچھ ایٹ کنا چا رہے ہیں ملوک ناغر ملوک ناغر امریکہ کا موڈل فالو کریں ملوک ناغر آپ بڑے دیسی ہیں بھائی آپ دیس کے اصل مددے پر نہیں آنا چاہتے ہیں نہیں اصل مددہ ہے بھائی یہ آج کا مددہ ہے سنیل جی سنیل جی یہ آج کا مددہ ہے اور دوہزار چوبیس کے چناف کا مددہ بھی ہے مجھ سے لکھ کے لے لیجے جات ایسوٹیشن نے بولا ہے کہ ایک جات کا اپمان کیا ہے بدلہ لے گی دیش کی جنتہ اب یہ مددہ دوہزار چوبیس کے چناف کا ہے اس کا جواب انڈیا آلائنس کے ایک ایک پارٹی کو ہر گلی کوچے میں دینا پڑے گا یہ یاد رکھیے بعد یہ مددہ جیسے سناتر کا مددہ دوہزار چوبیس کا مددہ ہے یہ مددہ بھی سال دوہزار چوبیس کے چناف کا مددہ ہے اور امریکہ کو فالو کریے ملوک ناغر کہاں دیش کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھئے 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 امیز جی اندر جان جانے کو تھی ڈائریکٹ تھریٹ تھا ایسی اسٹھتی میں وپکس ہمارے ساتھی ہنگامہ کر رہے تھے اور ان کا نلمبن ہوا ہے اور باہر آ کے وہ جو میکری کر رہے تھے تو اس کے کوئی باہر کلاکار ہو اور وہ کسی کی نیتا کی کر رہے تو الگ بات ہے جو دیش کے سمیدھان کے سب سے بڑے ڈھانچے میں دیش کے لیے قانون بنانے کا کام کرتے ہیں دیش کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں وہ سنسط کے اندر بھی اور گیٹ پر بھی بیٹھ کے اس طرح کی حرکت کریں گے پرسن یہ ہے میکری کرنے کے لیے امریکہ میں کرو UKM کرو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کل کون رہا ہے کوئی آرٹیسٹ جی 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 اوکے اوکے سنی لیادا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے لیکن اچارے پرموت کشنم میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ امریکہ کو فالو نہیں کرتے ہیں اچارے جی آپ کا ٹویٹ میں پڑھنا تھا اور آپ نے تو بولا ہے کہ یہ بہت غلط ہے دیکھئے امیش دریف گن جی جو غلط ہے اسے غلط ماننا چاہیے جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا چاہیے ویپکش میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگصبح کے سپیکر کا راجصبح کے سواپتی کا جو کہ اپراشپتی بھی ہیں ان کا سممان نہ کریں سنسد کی ایک گریمہ ہوتی ہے سنسد کی ایک مریادہ ہوتی ہے اور یہ سب جانتے ہیں سنسد لوگتنٹر کا مندر اسی لئے کہا جاتا ہے آپ نے تو ان سب نیتاؤں کو سرک شاپ کہہ دیا نہیں میری بات کو سلو تو جی اچھا رہے گا آپ بھی اگر میری بات کو پورا نہیں ہوں دوگی بیچ بیچ میں بٹوکیں گے تو دکت پیدا ہو میں جو کہہ رہا ہوں یہ بڑا گمبیر وش ہے بھارت کی جنتہ ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ اپنے سنسدوں کے آچرن کو دیکھتی ہے ان کے بیوہار کو دیکھتی ہے وہ سنسد میں سدسیوں کو اس لئے چنکے بھیجتی ہے میمبر آف پارلیمنٹ کو کہ وہاں جا کے ان کی ایشوز پر بات کریں گے وہاں جا کے ان کے بھوش کی بات کریں گے اس دیش کی جنتہ سے میں بھی روبرو ہوتا ہوں میں بھی دیش کی جنتہ کا حصہ ہوں مجھے کوئی ایک آدمی نہیں ملا نہ ڈاکٹر ملا نہ ایڈوکیٹ ملا نہ کسان ملا نہ اگڑا ملا نہ پشلا ملا نہ گورا ملا نہ کالا ملا نہ بینا پڑھا لکھا ملا گاؤں کے آدمیوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یار سنسد میں یہ تماشا کیا ہو رہا ہے سنسد میں کیا اس لیے جائیں گے آپ کے روز بابال کریں گے روز ہردنگ کریں گے سنسد میں ڈسکسن کیا جاتا ہے اور کسی بھی بات کا ڈسکسن کرنا اور اس کے بعد اس کا نچون نکالنا اس کے بعد اس پر کوئی عمل کرنا اس لیے سنسد کے صدیشوں کو چنا جاتا ہے یہ دربھاگ ہے دربھاگ پون ہے لوگ تنتر کے لیے اور یہ دسیز موسٹ انفرچنیٹ فور ڈیموکریسی دسیز موسٹ انفرچنیٹ فور آور کنٹری سوال پکش اور بپکش کا نہیں ہے سرکار کل ہماری آ سکتی ہے آج ان کی ہے کل ہماری آئے گی دونوں باتیں اور میں اس طرح سے سانسدوں کے ایک ساتھ سیکڑوں سانسدوں کو نلمبیت کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سرکار کو بڑا دل دکھا کر کے یہ آپ نے ایک باجی بات کو رکھا لیکن جس طرح سے اپراش پتی نے جس طرح سے میری پر پاچھ سیکنٹ جس طرح سے اپراش پتی کا جس طرح سے بھارت کے اپراش پتی کا مزاک بنایا گیا مخول بنایا گیا ان کو اپمانت کیا گیا ہمارے ماں باپ اگر ہم سے کبھی ہم ان سے ناراج ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے باپ کی بیزدتی کریں گے باتی ہے بھارت کا تو ہم کس کے ہوں گے سوال اس بات کا ہے جہاں تک سوال ہے سنبیدھان کا سنبیدھان پکش کو وپکش کو اپنی اپنی مریادہوں میں رہنے کا رہنی کی عنومت ہی دیتا ہے بلکل بلکل آپ نے بڑی بات بولی مریادہوں میں رہنا ہوگا یہ بہت جیدہ دربھاگے پونڈ دن ہے بہت دربھاگے پونڈ دن ہے یہ کہہ رہے مریادہ میں رہنا ہوگا لیکن راحل گاندی وہاں ویڈیو گرافی کر رہے تھے لیکن اس میں کی بہت بڑی خبر ہے ملکہ ارجن کھڑگے کا جب نام لیا گیا تو اس پر سیتہ رام یچوری جو کی لیفٹ کے بہت بڑے نیتا ہیں وہ بھڑک گئے ممتہ نے گیا تھا ان کے ممتہ بینرگی نے نام کا سمرتن کیا تھا اروند کیجریوال نے بھی ممتہ بینرگی کا ساتھ دیا تھا لیکن سیتہ رام یچوری کھڑگے کے نام پر بھڑک گئے اور گصے میں آ گئے اس سمیہ کی یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے لیکن میں رکھ کرتا ہوں میرے ساتھ کون کون جڑا آئی ہے آپ کو ایک بار پریشے کرا دیتے ہیں گورب ہاتھیا میرے ساتھ ہے میرے ساتھ اچارے پر موتکشنم ہے پریانکہ ککڑ گرجیت سنگھ جی ہے سسپینڈڈ ایمپی سنی لیادو گورب ہاتھیا امریکہ میں ہوتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نے سنی لیادو کی یہ لائن تھی اور کھڑگے کے نام پر سیتہ رام یچوری بھڑک گئے ہیں دیکھیں میں نے راہول گاندی کا خرط دیکھا چرط دیکھا اور اچارے جی کی وانی بھی سنی میں بس یہ من میں بھاو رکھتا ہوں کہ آچارے جی جیسا ویکتی جو ودوان ہے جو کہہ رہا ہے گلت کو گلت کہو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کانگریس پارٹی میں ایک شن بھی رہے یہ اپمان ہے اور یہ کیوں کہتا ہوں میں بتاؤں نیپولین بوڑپارٹ نے ایک بات کہی تھی امی جی جب آپ کا ویروضی کوئی گلتی کر رہا ہو تو اس کو کبھی نہ روکنا کیونکہ وہ خودی کھائی میں گرے گا اور یہی حال گھمنڈیا کا ہے اگر ان کا آچرن یہ ہے کہ ہندو دھرم کو گالی دو ان کا آچرن یہ ہے کہ پردان منطری کو پنوٹی بلاؤ موڈی تیری کبر خودے گی چوکی دار چور ہے راشتر پتی کو راشتر پتلی بلاؤ اپ ریڈر ہیں اس کا سمرتھن کرے اور ایک بار دیش سے معافی نہیں مان سکتے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے لیتا ہو اور جنت ان کو ضرور سبق سکھائی امریکا میں ایسا ہوتا ہے سنیل یادب جی نے کہا تھوڑی دیر پہلے دیکھ میں میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ بادی پارٹی اکھلے زیادہ اور ان کے پروتہ ڈوکٹر رام منوحر لوہیہ کو پڑھ لے سنسد میں چلتر ہونا چاہیے ایک سنسد کا چالچلن ہونا چاہیے امریکہ میں کیا ہوتا ہے امریکہ میں capital hill میں جب ستہ پریورتر ہوا تو ہوا راگف چڑڈا کا آپ کو ماملہ یاد ہے ان کو بھی نیلم بیت کیا گیا تھا سرو ڈیال لے نے ایک سیکھ دی مریادہ میں رہتے ہوئے آپ مافی کیوں نہیں مانگتے ہیں آپ ملیے اوپ راجپتی سے انہوں نے مافی مانگی اوپ راجپتی صاحب نے بڑا دل دکھایا راگف چڑڈا کا سسپینشن واپس ہو گیا آج بھی یہی سوال اٹھتا ہے یہ جتنے سانسر ہیں جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے اگر انہوں نے قانون توڑا ہے ماتھی مانگے بڑا دل دکھا اور مجھے پوری امید ہے کہ جو سٹیکر صاحب ہے یا راجع سبا کے سماپتی ہے وہ اچھا ہی قانون کے تہہ سیصلہ دیں گے جس سے ہمارا لوگ تر مجبوط ہوگا لیکن بڑا دل یہ لوگ کیسے دکھائیں جی جی سنی لے ادب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سنی لے امریکا دی بچے اپنے اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھتے اور اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے اور بچے اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھتے اور ان کو چھوڑ کے چلے جاتے اس کو برا مانا جاتا ہے امریکا کا موڈل فائلو کر کے آپ زیادہ فائدہ نہیں آپ آئے گا آپ کو میں کیول اپنے ساتھی ہیں بجنور کے سانسط بی ایس پی کے سانسط جی ناغر صاحب کو میں سن رہا تھا میں کیول ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ناغر صاحب سے آپ کے ساتھی دانی سلی کو جب سنسط بھون میں گالی دی جا رہی تب آپ کی چھاتی نہیں پھٹی ناغر صاحب جب اسی سنسط میں ایک مہلا کو شوپ نکھا کی سنگی دی جا رہی تب آپ کی چھاتی نہیں پھٹی جب اسی سنسط میں پور پردھان منطی کے بارے میں کہا جا رہا تھا رین کو پہن کر کے نہ بیجنور میں مسلمان نہیں رہتا مسلمان کے افمان پر آپ کی چھاتی نہیں پھٹے گی بھاجپا بھاجپا بلدکاریوں کو رہا کر دے تو وہ راشت واد ٹھیک ہے ٹھیک جی 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 گرجی سنگھ جی آپ کی چھاتی ان سب گھٹناوں میں پھٹی میری 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 بلکل چھاتی میری چھاتی جو ہر گھٹنا کو دیکھ کے پھٹ نہیں چاہیے جی کو نیتا کچھ نہیں بول رہا وہ بڑی بات ہے گرجی سنگھ جی آج پارلیمنٹ میں جو خاص طور پر راجی سبا پتی یعنی وائس پریزیڈ کی جو ممکری کری جا رہی تھی اور راحل گاندھی جو ویڈیو گرافی کر رہے تھے وہ ایک بڑا وشی بن گیا اور پبلک اس پر ریاکٹ کر رہی ہے چاہے جمہو ہو چاہے پنجاب ہو چاہے مہاراشت ہو چاہے بینگلور ہو چاہے بھوپال ہو چاہے اندور ہو چاہے لکھنو ہو ہر جگہ سے اس سمیں ہماری ٹائم لائنز پہ میسج ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑی گلتی کرتی ہے ویپکش کے نیتاؤں نے ممکری کر راحل گاندھی جو ویڈیو گرافی کر رہے تھے میری بات سنی جو موکری کا وشاہ ہے یہ جانج کا وشاہ ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تیرہ دسمبر کو جو گٹنا گٹی ہے میں چشم دید گواہ ہوں میں نے آدمی پکڑا ہے اور وہاں ہم ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں یہ سب کی جڑ کیا ہے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہوم منسٹر صاحب ہاؤس میں آ کر اس کے میمبر ہیں لوگ سب کے پرائیم منسٹر صاحب میمبر ہیں وہ ہاؤس میں آ کر بات کریں بیان دیں یہ کیا ہوا کیسا ہوا ہے میرے کو یہ سارا دیش سننا چاہتا ہے یہ کتنی تکلیف کی بات ہے میمبر پارلیمنٹ ہی مانگ رہے ہیں جو ہوا کہ آپ کو سامان لگ رہ ہے میرے بات میرے بات بول لیں دی آپ موکری کی بات بات میں کہہ لی جائے لیکن جو 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 سنست کا افمان ہوا ہے جو لوگ اندر گسے ہیں جو اس دن تیرہ دیسمبر کو جی دن ٹیرس ٹیک گلت ہوا ہے اس دن پورے انتر راستری منچ پہ آپ کی کرکری ہو رہی ہے اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے لیکن یہ ہوئی ہے گھٹنا جو موکری ہوئی ہے اس کا جانت کا بیشہ آپ رکھ لو لیکن میرے کو یہ بتاؤ جو تنک بادی ٹیک ہوا ہے جس کے پاس کے اوپر وہ لوگ اندر گئے ہیں جو مکری ہوا بیٹھا ہوا ہے جس آدمی نے اس کا مان نہیں میں پوچھا کہ یہ صدر کی مریاد بڑی ہے جو کلیان بینرجی اچھل اچھل کے کر رہے ہے یہ شعبہ دیتا کلیان بینرجی کو جو اچھل کروڑ لوگوں کی بہی کہہ رہا ہوں یہ 140 کروڑ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے جاتے کلیان بینرجی کو اچھل رہول گاندی کو ویڈیو گرہ بھی کرتے ہوئے جس آدمی نے پکڑا ہے جو جو مہمبر پارلیمنٹ نے پکڑا اس کو بار کا راستہ دکھا دیا ملوک ناغر ہے ہنومان بینی وال ہے ان لوگوں نے پکڑا تھا ان لوگوں کو بہار کا راستہ دکھا دیا گیا ہے گردی سنگھ جی کو ان کا کہنا ہے کہ جی جان چاہے نیلنبن کیوں جواب جی بات کیا ہو رہی کیا کانگریس پارٹی آتگ بات کی بات کر سکتی بات لہ ہاؤس میں جب آتگ بات 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 سنگھ گاندی بات بات آتنکی ماری گئے تو سنگھ گاندی کیوں روئی افضل گرو کے لیے سمتن کرنے والوں کے ساتھ راہول گاندی دکھائی دیتے ہیں بات 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 جو ٹکڑے کرتے ہیں تیسری بڑی بات اگر یہ لوگوں نے ایسا کرت کر دیا جو ہم سب مانتے ہیں کہ راہول گاندی کے مو سے نکلا یہ بیروزگار ہے مطلب ان کو سرکشا کون دے رہا ہے راہول گاندی جیسا ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو نا آمی جی اور ایک بات میں اور کہو آپ نیلمبت کی بات کر رہے ہیں جی ویدہان سب میں ڈلی میں مارشل آتے ہے بھاجپا کے ویدائکوں کو لے جاتے ہو راہت کی جھار خند میں بھی جو ہمارے ویدھائے کے بھاجپا کے ان کو اگر اگر لوگ غلط کر رہے تو آپ بھی غلط کریں گی یعنی آپ مان رہے کہ غلط کر رہے ہیں نہیں اب سوریے آپ نے منعا بھی جیس نو ابھی آپ نے مانا کہ وہ بھائی رہے اس لیے آمن بدلہ لے رہے آب ابھی آپ نے ایسے بولا نا یہ گوڑ ہے میری بات پوری آپ نے ہونے نہیں دیا آپ کود بڑے ہوتا کہ آپ کو سوال پوچھو ہوں پھر ایمجلز فیر فول راشن سمٹائیمز پھر ایمجلز فیر تو ترے کئی بار بورک جلدی میں آگے آ جاتے ہیں جہاں سمجھ دار نہیں آتا بات پوری ہو جانے دی جا امیر جی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آپ رول بک اٹھائیے پلیکارٹ لے جانا نعرے بازی کرنا گتی روز پیدا کرنا دیس پہ کھڑے ہونا اور چیئر کی بات نہ ماننا یہ بات چیئر نے کری اور یہ بات آپ کی واجب ہے وہ بات چیئر نے کری جو ہم نے دکھائی بھی لیکن میں پریانکہ ککڑ سے ریاکشن لے لیتا ہوں عام آدمی پارٹی کی سپوکسپسن ہے پریانکہ پریانکہ آپ دلی میں جو چیز کر رہے ہیں وہ آپ کو سینٹر میں غلط دکھائی دے رہی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ چاہے وہ آلائنس کی بات ہو چاہے وہ یہ والا وشے ہو دونوں میں گھر بڑھے آلائنس تو بہت مضبوطی سے آکے بڑھ رہا ہے آج بھی ہماری ایک سکسیسفل میٹنگ ہوئی ہے مودعب یہ ہے کہ آپ دیکھئے یہ بھاجپا کتنی شطر ہے تو آلائنس کے پی ایم کیاڈیڈیڈیڈ کھڑ کے ساپ ہیں یہ مانے ہم کیونکہ اکھیلیش آدب چھپ ہیں اس پر یہ تو کونکرمیشن نہیں آیا بھی کہیں سے نہیں نہیں آپ دیکھئے پی ایم کینڈیڈیڈیڈ بغیرہ یہ ساری سیٹ شیرنگ کنوینر کون یہ باتیں اب پروسیس میں ہیں سیٹ شیرنگ کی باتیں پروسیس میں ہیں جلدی سب کچھ ساروجنک ہو جائے گا آلائنس مضبوطی سے آگے بڑھ رہا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسی لیے بھاجپا بھوک لائی ہوئی ہے اور اسی لیے ان کے لیے مدہ ہے ممکری ان کے لیے مدہ یہ نہیں ہے کہ وہ سانسد جس نے پاس ایشو کیے اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا ہمارے سانسدوں کی جان کو خطرے میں ڈالا یہ ایسی پارٹی ہے جو سرچ کیسے سرکشت رگے گی جب سانسدوں کو سرکشت رگے گی یہ بھاگ رہے ہیں بار بار ہر مدے سے دیکھیں ایسا ہے ہر بات میں کانگریس نے ایسے کیا تھا اتنے رگریسل لوگ ہیں یہ پیچھے ہی جانا چاہتے ہیں اور نہ ان کی بات کو گمبیرتا سے لیجے گا یہ ابھی صدمے میں ہے دو سو پانچ سیٹوں میں چنال لڑے تھے دو سو پانچ سیٹوں پہ جمانت جبت ہو گئی اور کل ہی کی بات بتاتا ہوں اربیند کیجویوال سے بڑی نیتری تو نہیں ہے اربیند کیجویوال نے 173 اور 173 آندھر پردیش میں 2019 میں زبت ہوئی 54 سیٹے پنجاب میں بھاجپا کی زبت ہوئی 2021 میں 2012 میں 230 سیٹوں پہ زمانت زبت ہوئی تمیل ناجو میں زمانت زبتی اور یہ جب سکھل رہے ہو وقت بریک کا ہے دیکھتے رہیے سی این بی سی آواز کا ٹکر کا ٹیوزڈ ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پہ ٹکر کا ٹیوزڈ ایڈیشن انت میں اب کام کی بات دنیا بھر میں تیل کے داموں کو لے کر لگاتار اچار تراب دیکھا جا رہا ہے لیکن بھارت میں تیل کے دام بڑھنے کی جگہ کم ہوئے ہیں راجی سبا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ جہاں اکتوبر 2021 سے لے کر 2023 کے دوران شریلنکہ میں ڈیزل کے داموں میں ایک سو اٹھارہ پرتیشت کا اچھال آیا ہے سہی سنا آپ نے ایک سو اٹھارہ پرسنٹ کی بڑھت وہیں پاکستان میں 73 پرسنٹ اور امریکہ جیسے دیش میں لگ بگ لگ بگ 40 پرسنٹ فرانس میں یہ بڑھت 24 پرسنٹ ہے برٹین میں تیرا پرسنٹ ہے یعنی اچھال دیکھا گیا ہے کیمتیں بڑی ہیں وہیں بھارت میں یہ دام یعنی آپ کے دیش میں یہ دام میرے ملک میں یہ دام ایک پرتیشت کم ہوئے ہیں اسی طرح پیٹرول کے داموں میں پاکستان میں ستر پرتیشت شریلنکہ میں ساٹھ پرتیشت بانگلہ دیش میں چھبیس پرتیشت امریکہ میں بائیس پرتیشت جرمنی میں گیارہ پرتیشت کا اچھالہ آیا ہے لیکن بھارت میں پیٹرول کے دام پانچ پرتیشت تک کم ہوئے ہیں ظاہر ہے جہاں دنیا روس یکرین ید میں فسی ہوئی تھی وہاں بھارت روس سے کچھا تیل یعنی کروڈ آئل جسے کہتے ہیں وہ آیات کر رہا تھا اپنی مشکلیں آسان کر رہا تھا جو ثابت کرتا ہے کہ انتراشتی کوٹنیتی کے اس طرح پر نریندر موڈی کی سرکار کتنی کامیاب ہے اور سوچیے پلیننگ کتنی گھری تھی بھارت کی سرکار کی نریندر موڈی کی پردھار منطری کی پلیننگ کتنی بھاری تھی کہ دنیا میں کچھ ہوتا رہے لیکن میرے دیش کو اس کا بھار نہ سہنا پڑے اور میرے دیش میں قیمتیں کم ہو یہ رنیتی بھی ہے اور نیت بھی وہ کہتے ہیں نیت کو ہی مراد ہوتی ہے تک کر کے ٹیوزڈے ایڈیشن میں فیلحال آج اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ویو سی این بی سی آواز گوڈ نائٹ نمسکار شب راتل